موسیقی ناظرین اکرام صدایہ ہند اردو میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشوی ریاست کناٹک کے معروف علماء اور ملی تنظیموں نے میڈیا ہاؤس پر تعلیمی اداروں کی ملمانے کے خلاف اور ہجاب مسئلے پر تشویز ظاہر کیا اور مسلم بچوں کا زبردتی ہجاب اتروانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا علماء نے اپنے ایک جہتی کا مظاہرہ پیش کیا اور عدالت کے فیصلے کو ملک کے سمیدھان کے مطابق ہونے کا یقین دیرایا اور ملک حکومت کو گزارشات پیش کیا اور کہا کہ آج ہمارے ملک کو روزگار سے جوڑا جائے امن و شانتی کے پیام کو عام کیا جائے اس موقع پر علماء کناٹک نے اپنے صوبہ ملک کو امن کے گہوارے سے تعبیر کیا اور ہندوستان کے وزیر آزم نرندر موڈی کے وہ جملے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے استعمال کیے ناظرین علماء کناٹک نے ہمارے ملک ہندوستان کے وزیر آزم نرندر موڈی کی وہ تقریر جہر آیا اور کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے عاملی جامع پہنائے جائے اور علماء نے کہا کہ ہماری بیٹیوں کو بھی پڑھنے کا موقع دیا جائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ دیسے بھی ہو ہماری بیٹی پڑھ لے ہم ہمارے ملک کے پردھان مندری سے بھی یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ نے جو کہا ہے اسی طرح ہماری تمام بیٹیوں کو پڑھنے کا ایک موقع دیا جائے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ یہ صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے پریکٹیکلی اسے ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اس موقع پر علماء نے ہجاب کو لازمی اور پرد قرار دیا اور کہا کہ اس سے دستبرداری ممکن نہیں اسے محروم نہ کریں علماء نے تمام بچیوں سے ہمدردی اور ایک چہتی مکمل تعاون کرنے کا یقین دلایا صدا یہ ہم اردو مہو امتیاز اللہ خان کا شفی یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے یہاں مسلمان، ہندو، کریسچل، سیخ اور دوسرے مذہب کے ماننے والے سب ملکر برس ہاں برس سے بہت ہی اتحاد کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے خوشیوں میں ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہو کر زندگی بزر بسر کرتے آ رہے ہیں یہ نہ ہجاب کا مسئلہ اس وقت تھا نہ اب ہے بس اب ہم اس کو غیر ضروری طور پر اچھال کے ایک غلط راستے پر لے کر جانا نہ ہمارے لئے مناسب ہے نہ آہم کیلئے مناسب ہے بہت مشکل سے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کی بیٹیاں پڑھنے والی بن جائے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو چاہے وہ کرسچن کی بیٹی ہو چونکہ دوسرے ملک اس وجہ سے ترقی کیے ہیں کہ وہ تعلیم میں نمبر ون پہ ہیں اب یہاں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک دوسری چیزوں کو لے کے اچھالنا اب اس پر ہم سیاست کرنا یا یہ ہے کہ بچی وہاں کتابیں لے کے آ رہی ہیں ہم کیامرہ لے کے جا کے ان سے ڈرہ رہے ہیں کہ تو خیصے داخل ہو رہی ہے یہ آپ کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی مناسب نہیں ہے ہم آپ سے اتنی ہی گزارش کرتے ہیں کہ کوٹ میں مسئلہ چل رہا ہے جو بھی خیصلہ ہوگا وہ آپ کے بھی پاس آئے گا ہمارے پاس اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو سمیدھان جو اس وقت ہمارے لئے ہمارے لئے جو اختیار دیا ہے اس کے حساب سے رہ کر تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور کسی بھی طرح کہ یہاں کسی کے لئے نہ ہندو بیٹی کے لئے پریشانی ہوگی نہ مسلم بیٹی کے لئے پریشانی ہوگی جو بھی جیسا ان کے رواز سے جس طریقے سے یہ آکے تعلیم حاصل کریں اس میں آپ بھی مدد کریں ہم بھی مدد کریں یہ ہمارا بلک تغییر ہے یہ آفتہ ہو جائے یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی کیزوں کو جس سے کسی کا کچھ پائدہ نہیں ہے اسے لے کر اتنا اچھالا جائے کہ اب یہاں ایک دہشت پیدا ہو جائے یا مناسب نہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہجاب اسلام کا ایک لازمی جدہ ہے جو قرآن مجید سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہجاب ہماری طالبات آج کل میں کر رہی تھی یا ہجاب لگا کر کے جنوری میں یا دو ہزار اکیس میں ہجاب استعمال کر رہی تھی ایسا کہیں سے نہیں ہے ہجاب کا استعمال تو پچھلے چودہ سو سالوں سے ہو رہا ہے اور آزادی ہند کے بعد ہماری طالبات ہجاب کے ساتھ کالیج ہیسپون جایا کرتی ہیں یہ سب کو بتا جائے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے اور ایسی منصوبہ بند سازش کے جس کے ذریعہ ایک خاص دپنے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کر دیں اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہائی کورٹ کے انٹریم آرڈر کو غلط طریقے سے پیش کرنا اور پھر اسے غلط طریقے سے عملی جامع پہنانا یہ بھی کہیں سے درست نہیں ہے ہم اس کی بھی پرزور مضمت کر دیں اور آج کی اس پریسلنز میں جیسا کی ساری باتیں آ گئی ہیں ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں بہت ہی مخلصانہ طور پر کہ آپ فوری طالبات کے ایڈوکیشن کے حوالے سے چونکہ امتحان کا دور ہے سنجید کی کے ساتھ فوری طور پر پورے سٹیٹ میں آرڈرز جاری کریں تاکہ طالبات ہجاب کے ساتھ کالیج میں پہنچ کر ذمہ داری کے ساتھ امتحان وغیرہ دے سکیں پھر ہم ذمہ داروں سے بھی بالخصوص ہائی کورٹ میں چونکہ سماعات چل رہی ہے ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ اسلام کا ایک لازمی جز ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ آگے پڑھیں ہمارے اپنے دیش کا سمیدھان بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اس پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ کون کیا کھائے گا کون کیا پیے گا کون کیا پہنے گا جسا کہ آٹیکل ٹوئنٹی فائیو کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے ویسے لی ہمارے اپنے دیش میں بہت سارے مسائل ہیں بے روزگاری کا مسئلہ ہے کوئیٹ نائنٹین کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر ہیلپ کے سیکٹر میں ہم لوگ پریشان رہے ہیں ابھی ہمارا دیش اس سے باہر نکلا نہیں ہے ہمیں اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے دیش کی بے روزگاری کیسے دور کریں ہیلپ کے سیکٹر کو کیسے مضبوط بنائیں بہتر بنائیں ہجاب جیسے مسئلے پر مختبو کر کے اس طرح سے توفانی بتنیزی بابا کرنا اس کی ضرورت نہ صوبہ کرناٹکا کو ہے نہ ہمارے اپنے دیش کو ہے مولماء اور تمام موائیدین اس بات پر متفق ہیں اور ہمارا یہ حتمی فیصلہ ہے یہ اسلام کا نازمی حصہ ہے ہم اس سے تصوردار نہیں ہو سکتے ہیں اس سے پہلے جس طریقے سے ہماری مسلم بچیاں اسکول اور کالج میں باہجاب جاتی تھیں اپنی تعلیم کو جاری رکھیں ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ ملت کے علماء اور موائیدین آپ کے اس کٹھن اور پراشوک ماحول میں آپ کے ساتھ پڑے ہیں انشاءاللہ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم اس کے لئے تیار ہیں معاملہ عدالت میں ہے اور ہائی کوٹ اس کی سماع کر رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سمجھان کے روشنی میں یہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں آئے گا انشاءاللہ اور ابھی جو معاملہ حجاب کا چل رہا ہے ہم حکومت کرناٹکہ اور ہائی کوٹ شکردارش کریں گے کہ جو ہمارے دین کا حجاب بچیوں کا حصہ ہے اس کو ایسی دیا ہے